اسلام علیکم میں ہوں ناہی دنساری بیک پالر کے ایک بڑے انٹریسٹن شو فیوزن کزین ویت ناہی دنساری اور اس فیوزن کزین میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں بیک پالر کی پروڈکٹ کے ساتھ اور اس کی ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ورائٹی مطلب you name it we have it اس میں پاستہ کی ورائٹیز ہیں سوئیاں ہیں کلٹ سوئیاں ہیں اور بہت کچھ ہے مگر وہ بتانے سے پہلے میرے پاس ایک بہت زبردست مہمان ہے جو آپ کو سب کو بہت پسند ہیں اور ان کے پاس اتنے جواب ہوتے ہیں اتنی چیزیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کسی وقت کچھ بھی پوچھ لیں ان کے پاس جواب حاضر ہے تو ہم سلام کرتے ہیں مولا سلام علیہورم 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 علیہ长 خواہر اتنی چھویاں ہے مرتریا تھے میکیسے ہی نسدیو ہی ہے آئیج اقب depriوڈکٹس ہے جب آپ کسی اور کی ضرورت لیں نہیں はい آپ سرے اپا اسے پوچھنا چاہتے ہیں اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج آپ بیک پالر کے شو میں ہیں جو nine جو پاسٹا ایکسپورٹس ہیں ورائیٹی آف پاستہ آپ بھی بناتی ہوں گی بچوں کے لیے بناتی ہوں گی بچوں کو پسند آتا ہوگا پر اگر یہ ایسی چیزیں جو سب کو پسند ہیں میرا نئی خیال کہ پاکستان میں کوئی ایسا گھر ہے جہاں بیک پولر نہیں ہے بلکل صحیح چاہے آپ کشمیر چلے جائیں چاہے آپ پہاڑوں پر چلے جائیں چاہے آپ سہرہ پر چلے جائیں ہر جگہ آپ کو بیک پولر ہر جگہ مہمال نوازی کرتا ہوا اور بچوں کے لیے جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر اپیٹائزر کے طور پر ہر جگہ استعمال ہوتا ہے مہمال آ جائیں آسانیہ میں اس کو کمفرٹ فوڈ کہتی ہوں کہ ماں کے لیے بیویوں کے لیے یہ ایسی چیزیں مہمال اچانک آ جائیں تو بس آپ کو سوچنے نہیں پڑتا کھولا اور تیار کر دیا تو ہم بنا رہے ہیں چکن نورل سوپ اور آج کل سردیاں تو سوپ کے بغیر گزارہ بلکل ہے اور پینہ بھی چاہیے کووٹ کی وجہ سے نزلہ زکان خاصی ہے تو یخنی سوپ اور دوسرے ہوتا ہے کہ اگر ہم خالی سوپ دے دیتے ہیں تو جیسے نہیں پسند کرتے ہیں تو اگر اس میں بیک پولر کی چیزیں اور نوڈلز ایڈ ہو جائیں تو بچے آرام سے پہتے نوڈلز تو ایڈ ہو جائیں مگر ان کا جو یہ ہے سوپ مکس یہ جو سوپ اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہے نہ آپ کو نمک کھا لیں کسی چیز کی ضرورت نہیں سب کچھ ایڈ ہے کچھ نہیں ڈالنا آپ کو یہ میں لیا ہے اور یہ میں ڈال رہی ہوں امبالنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو یہ میں بتاؤں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ڈبے کی کوئی چیز کھا رہے ہیں ہم نے یہ پہلے یخنی بنا لی اور یخنی بنائی ہم نے چکن کے ساتھ یہ بنا لی اس کے میں نے الگ کیوبز کٹ لیے اور یہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں یہ بوائل ہو جائے گا پانچ سے ساتھ منٹ بس بس پھر یہ سوپ کے ساتھ پکے گا اچھا یہ بوائل ہو جائے گا میں اس کو سٹرین کروں گی پھر یہ سب چیزیں اس میں ڈال دوں گی اور اس میں ہم کیا کریں گے بیک پارلر کا یہ سوپ میکس ہے دیکھیں یہ آپ اپنی جب بچیوں کو کھانا پکانا سکھانا شروع کریں نا آسانی چیزوں سے سکھیں ہاں بالکل وہ جاتے ہیں ان کو کہنا کہ اتنا ٹائم لگتا ہے یہ آسانی سے جب چیزیں بن جاتی ہیں تو بچوں کو شوق ہوتا ہے پھر تعریف ہوتی ہے تو اس کو تو ہم پہلے اُبال کے اس کو ہم نے پانچ سے ساتھ زیادہ نہیں کیونکہ جب آپ سوپ پکائیں گے تو یہ اس کے ساتھ بھی اُبلے گا اور سوپ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر ہم ایک آپ کے ساتھ ایک میں سیلڈ بناوں گی ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کہا کہ آپ آرہی ہیں تو میں زیادہ ہالی ہائی فائی چیز نہیں کروں بیک پارلر کے جو ان کا جو یہ ہے میکرونی ہے جو ہماری اس کے ساتھ بنی بھی ہے یہ والی ہول گرین والی ہول گرین کے ساتھ سیلڈ بنائیں گے اور کسی کو نہیں پتا چلے گا جیسے ہم آٹیوں کو ہول گرین یعنی کہ پورا کمپلیٹ آٹا یہ آٹا ہے اور روٹی نہیں کھائی آپ نے یہ کھالیا آپ کا پیٹ بھڑ گیا اور نہ آپ موٹے ہو رہے ہیں کیلوریز بھی آپ کی کم ہو رہی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں جو آپ وہاں جاتی ہیں تو آپ آپ کو ایک بہت ہوں عربی لوگ پاسٹا چاول میں بھی بناتے ہیں جی بلکل بناتے ہیں سوئیاں بھی بناتے ہیں میکرونی بھی بناتے ہیں ایک ہے ان کی خسری رائس اس میں یہ لوگ میکرونی ڈالتے ہیں ایک رائس ہے جس میں یہ موٹی والی سوئیاں بھی ڈالتے ہیں مطلب ہر چیز میں ان کی پروڈکٹ ساماتے ہیں بلکل دیکھیں ہمارے وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آٹے کو گھوند کے جیسے اس کو سکاتے ہیں یا اسی وقت بھی اس کی ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسے آپ نے یخنی تیار کی اس میں پہ ڈالتے ہیں کڑی کہلاتا ہے ہمارا چترالی کڑی کہلاتا ہے اور اس میں کچھ ہرپس بھی ہم ڈالتے ہیں تو بیک پولر نے تو ہمارے وہاں کے خواتین کی زندگی آسان کرتی ہے جسے ہول گرین بلکل سب کی زندگی آسان کر ہمیں پتا ہے کہ اس میں کوئی آہ 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 ہائیجینک چیز نہیں ہے اور یہ جہاں مشینوں پہ بناوا ہے تو ہاتھ کا کوئی اس میں نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ اس کے نیوٹرنٹس جتنا یہ دعوے کر رہے ہیں جو لکھ رہے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں اور ان کے سوپ میں مونو سوڈیوم گلوٹومیٹ نہیں ہے اچھا اب یہ کیا ہوتا ہے یہ کینسر پیدا کرتا ہے اور یہ بہت سستی سستی چیزوں میں جو آپ کو ہر جگہ پہ ہر دکان پہ اور یہ پوری دنیا میں بین ہے یہ میں نے سٹرین کر لیا اس کا پانی کیونکہ کام ہے نا تو اس لیے میں یہ فرائر ہے اس میں میں ڈال لیوں اور اب اس میں میں پہلے یخنی ایڈ کروں گی یہ اپنے چکن سٹاک بنایا ہے نا چکن پہلے ہم نے اوبالی سوپ بنا لیا ہم نے اس میں ہم نے گاجر پیاز ڈالچینی ڈال کے اس کو میں نے اوبال لیا تھا جب یہ سوپ بن گیا یخنی بن گیا اور آپ دیکھیں نا یہ سوپ یہ آرٹیفیشل سوپ نہیں ہے مطلب پیور فریش چکن کے ساتھ ہم نے بنایا ہے اور یہ جو ہے یہ ہے ان کا چکن مکس ٹھیک ہے بیک پالر کا چکن مکس ہے یہ میں اس میں ڈال رہی اور آپ کی بھوک کو بڑھاتی ہے تاکہ آپ پورا باول جائے پی سکتے ہیں اور پھر آپ کھانے کی بھوک نہیں لگتی اچھا اسی کے ساتھ میں چکن بھی ڈال دوں گی تھوڑی سی چکن بچاؤں گی وہ ڈیکوریشن کے لیے اچھا اس سوپ میں آپ چاہیں تو ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہیں اس کو ہم پکنے کے لیے رکھتے ہیں کتنے منٹ تک اور اس کو پکانا ہے مطلب یہ ٹھک ہو جائے گا ٹھک ہو جائے گا کیا آپ کو نہ اس پہ کون فلا ڈال رہے ہیں کچھ میں نہیں ڈال رہا اچھا ویسے جیسے میں یہی سوچ رہی تھی کہ پہلے آپ نے اس کو اس پانی میں نہیں کر ڈائریکٹ ڈال دیا ہاں میں نے پہلے وہ اُبال کے اور میں نے سب چیزیں اس میں ڈال کے اور اب اس کو یہ بیک پالر کے اپنی ریسپی ہے اچھا ہاں تو اس میں آپ نے ڈبا لیا ڈبے کو فالو کیا سمان نکالا اور اتنا سوپ تیار ہے اور آپ نے مہمانوں کو پلائیں اور پھر جلدی سے مہمانوں کو بھیج دیں ویسے تو مہمان رحمت ہوتے ہیں ایسا نہیں کوئی جو مہمان کہیں جانے والے اور وہ یہ بہت کام ہوتے ہیں لیکن جب بہت کام ہوتے ہیں اور ایسے مہمان جو لگے آپ کو کہ تھوڑا سا لمبہ بہت زیادہ عرصہ ہو رہا ہے پھر آپ باتیں زیادہ نہ کریں آپ باتیں کرتے ہیں لوگوں مزہ آتے ہیں بیٹھنے میں اچھا اس کو ہم پکنے کیلئے ہم رکھیں گے اور آج ہم ایک سیالڈ بنا رہے ہیں جب تک یہ پک رہا ہے میں آپ کو بتاؤں ایک سیالڈ اور وہ میں بنا رہی ہوں بیک پالر کی ماکرونی سے ٹھیک ہے یہ بہت مزی کا سیالڈ ہے ہول ویٹ والا ہے یہ ہول ویٹ والا ہے آپ دیکھیں یہ ہول ویٹ والا سیالڈ وہ ہے ماکرونی اور اس میں جو چیزیں ڈلیں گی وہ ہے دہی ٹھیک ہے اس میں ڈلیں گے بھٹے کے دانے سویٹ کون اور یہ سیالڈ مجھے اتنا پسند ہے میں جب بناتی ہوں یہ دو دن چلتا ہے اور جس کو بھی کھلایا ہو وہ کہتے ہیں جب بھی تم بناو یہ ہمیں ضرور دینا اور اس کو ہم بھگاریں گے اچھا ہاں یہ بھگار لگائیں گے اچھا یہ بھگار اچھا یہ بھی بیک پالر والا نہیں کہا ہے میں نے اپنی یہ ایک ریسپی کریے یہاں آپ نے اگر دو کپ میکرونی لی تو اس میں اپنے ایک کپ آلو لیے اور ایک کپ آپ نے کون لے لیے اور یہ زبردست یہ چیز یہ دہی لیا اپنے آدھا کلو اور اس میں آپ تقریباً فور ٹیبل سپون میونیس اور یہ بھی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں آرام سے یہ آپ نے اچھی طرح سے مکس کیا مرینس اور اپنے دہی مکس کیا دہی کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کیا دیکھیں جب تک آپ کا سوپ اور اچھا یہ کمپلیٹ میل ہو گئی آپ دیکھیں کہ سوپ اور سیلڈ اور سیلڈ میں بھی ہر چیز موجود ہے آپ کو روٹی کی طاقت بھی مل رہی ہے بلکل اور اسی طرح بیک پارلر کا جو ہم کیونکہ یہ پاسٹا ایکسپرٹ ہیں جی بلکل پاسٹا ایکسپرٹ ہیں ان کو بتائے کہ لوگوں کو کیا پسند ہیں انہوں نے وہی شیپس بھی دے دیئے پہلے یہ چیزیں بہار سے اچھا یہ بہار سے انہوں نے وہ کیا ہے کہ جو چیز اچھی لگتی زائر سے پتے جو چیز اچھی لگے گی تو آپ اس کو پاسٹا ایکسپرٹ ہیں بلکل پاسٹا ایکسپرٹ ہیں یہ آپ نے مکس کر کے رکھ لیا آپ نے کیا کرنا ہے ساری چیزیں آپ ڈال رہی ہیں سالد میں ڈال رہی ہیں کمپلیٹ آپ پتے پچے شوق سے کھائیں گے میک آپ کریں گے تو میں ہلا دیں تو یہ ہم اس میں نکالیں گے اچھا لائم بسم اللہ اچھا لائم اچھا لائم اور اس میں میں ڈال رہی ہوں چکن جو ہم نے بچائی تھی بچائی تھی آپ نے کہا تھا یہ آپ نے اس میں ڈال دی اچھا اس کے اندر یہ ہمارے پاس اس کا سرونگ سپون ہے جو سوپ سرف کرنے کا ہوتا ہے اور اس میں مجھے ایک اور چیز ڈال رہی ہیں یلو میں نے نہیں ڈالی تھی یلو کیونکہ میں نے کون ڈالا تھا یہ کمپلیٹ کلر فول سوپ ہے جو یہ ہر کوئی انجوئی کرے گا یہ آپ کا سوپ ہو گیا اور آخیر میں سائیڈ میں جس کو کھانا ہو یہ ہماری ریڈ کروٹون ہوتے ہیں یہ میں اس کے سائیڈ میں رکھ رہا ہوں اور سرف کرتے ہیں جب آپ سرف کریں بیچ میں اپر سے ڈال دیں یہ دو تین ہم سیلیڈ پہ بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں جب آپ کے چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو سمجھ جا رہا ہوتا ہے کرییٹیو مائنڈ کے ساتھ سالد یہ میں نے کیا کیا تھا دہی دیا فریش دہی اس کے اندر ہم نے مائونیز ڈالا اور اس کے اندر میں نے میکرونی ڈالیا بیک پالر کی میکرونی آپ نے کہا تھا دو کپ لے نہیں یا ایک کپ لے نہیں میکرونی دو کپ بیک پالر کی میکرونی کارن تھوڑا سا میں کون بچاؤں گی جو اوپر ڈیکوریشن یہ اتنا مزی کا لگتا ہے کہ میں آپ کو کیسے بتو کھا کے بتائیں گے نا ہم آپ کو یہ میں اوپر سے زیادہ ڈالوں گی ڈیکوریشن کے لیے اچھا اس میں ایک کپ آلو آلو کو ہمیشہ چھیل کر اور چھیلنے کے بعد کیوبز کر کے پھر آپ نے اوبالنا ہے اور یہ آلو ویسے یہ سبزیوں کا بادشاہ تو اس کو بادشاہ اس لیے کہا جاتا ہے جی بالکل سبزیوں کا جیسے آم کو کہا جاتا ہے کہ وہ فروٹ کا بادشاہ ہے تو آلو جو ہے وہ سبزیوں کا بادشاہ ہے آپ دیکھیں کوئی ایسا گرنی جہاں آلو ناو کچھ نہیں تو آلو بنانا آلو بنانا تو جس میں آلو ڈل جائے اس کی بھی مطبکہ فادیت بھی بڑھ جاتی اور ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے اور ایک بیک پولر کے ساتھ آپ کے ساتھ طرف دیکھیں ان کا câża只有 makroni ہے یہ بڑا فرن italien دیں گی جی بلکل دوں گی یہ اس میں بھگار آئے گا ہاں یہ ایک نیا آپ سے سیکھ رہی ہوں میں بھی نا یہ تیل کونسا یوز کریں گی آپ کے گھر میں جو بھی اوائل ہے اور کتنا چھا مچ دو سے تین ٹھیک ہے اچھا یہ ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے رائی اچھا رائی دانا رائی آپ ڈال دیں گے اچھا اور اس میں آپ ڈال دیں گے کڑی پتہ ساری بھگار چیزیں سفی زیرہ یہ جو ہے یہ پوری لوگ بناتے اچھا یہ اچھلی بوری سالڈ ہے اچھا بوری بوری سالڈ ہے اور یہ ثابت والی لال ملچے ہیں آپ یہ لے لیں اگر آپ کے پاس یہ ریڈ والی ہیں آپ یہ لے لیں ہاں ہاں تھوڑا سا بھگار سے اس کا کور دیں گے جی بلکل بلکل میں یہی کہہ رہی تھی اچھا لسن میرے پاس ہم نے پہلے ہی فرائی کر کے رکھا اور گھر کا لسن خوشبوئی اللہ گیا اس کی اور دیسی لسن ہمیشہ دیسی لسن دیسی لسن ہی اچھا یہ میں نے بن کر دیا اچھا یہ ہمارا سالڈ ہے اچھا ایک سالڈ ہم اس طرح سرف کریں گے اس میں پہلے میں اس میں بھگار ڈال دوں پھر آپ بتائیں گے اچھا آپ کے یہ خصوصیت ہے نا کہ آپ سرونگ بھی بتاتے ہیں سب کرتے ہیں اچھی طریقے سے ہر چیز بتاتے ہیں اچھا یہ ہم نے کھانے کا دل چاہتا ہے وہ چیزیں اصل ہونا بھی یہی چاہتا ہے اچھا یہ بیک پالر کے جو اگ نوڈلز ہیں اس سے یہ ہم نے سپون پر رکھے اس کو فرائے کر لیا اچھا آپ اس میں بھی سرف کریں گے آپ اس میں بھی سرف کریں گے اور یہ کرنچی اس کے ساتھ اتنا ہی زبردست بچے بھی شوق سے کھائیں گے بہت بچوں کو ہر بات نئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ایسی چیزیں بنایتی آجاتی ہے یہ آپ نے کرا اچھا یہ ہم اس طرح میں ڈالوں گی اچھا میں اس میں بھگار پہلے سونچا تھا پر میں نے کہا نہیں یہ بھگار جو ہے اسی کے اوپر دوں گی اچھا پلیٹر میں دیں گے ہاں یہ اتنا جوسی اور مزی کا ہے اور میکارونی وہ بھی آپ کی جو ہے بیک پولر اور ہول گرین کا ہے اب اس کو میں کھولتی ہوں کیونکہ اسیے بند کر گیا یہ تلاوہ ہے جی بالکل اس کی خوشبو گارلک بہت زبردست یہ سپرنگ اتری اور صحت کے لئے یہ فائدے ہیں یہ جو صحت کے لئے تو بلٹ خنر بھی ہے آپ کے نظام حضم کو اچھا کرتی ہے اور آپ کے کلسٹرول لیول کو ختم کرتی ہے ان گنت فائدیں ہیں آپ نے یہ بہلا فائد کھا ہے نہیں بالکل نہیں کھا ہے لیکن مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے حالانکہ اتنی آپ کی چیزیں مطلب کہ میں نے ٹیسٹ کی ہیں اب میں یہ بھی ضرور ٹرائی کروں گی بھی بھی ہول گرین سے بینگ آنچرپیت مجھے ہول گرین میں بار ہول ویٹ میں اس لئے بول رہی ہوں کہ اس میں پوری نیوٹرنٹ ہے بلکیز آپ نے دیکھا سزاوردر سالیڈ بلکل میں نے آپ سے سیکھا آپ نے بتانا ہے اس کا ٹیسٹ یہ تھی آج کی ہماری ریسپیز یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے بیک پالر دو پاسٹا ایکسپرٹ ان کے پاسٹا کے ساتھ اتنی ڈیفرنٹ چیزیں بنتی ہیں کہ پتہ ہے جب وہ آپ کے وقت ورائیٹی ہو ساتھ آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ ٹرائے کریں اچھی چیز سامنے ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ اور اس کے ساتھ اچھی چیزیں بنائیں بلکل اور پر ایسی گیس چھون اور دل چاہتا ہے تو اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں ٹیبل کے اوپر پر آپ چک کے بتائیں گی بلکل میں کھا کر بتاؤں گی چکنے والی تو ہوں گی کھا کر بھی تو ہوں گی آپ نے دیکھا دیبل سیٹپ ماشا اللہ سوپ سیلڈ یہ انڈیویجیل سیلڈ اور سوپ زبردست آپ کو میں کیا چکھا ہوں لائیں آپ کو میں مجھے بلکل سوپ دیجے گا بلکل میں آپ کو پہلے سوپ ہی دوں گی دیکھیں کتنا زبردست پیک پالر کا واقعی جو کمفرٹ فود ہے اس کو تو آرام دے فود ہے کہ آرام سے آپ بنائیں اور اس کے ساتھ اور جی بھر کے کھائیں جی بھر کے کھائیں تاکہ یہ سیلڈ کا ٹیسٹ تو آپ نے بتا نہیں ہے آپ نے جب میرے جیول کا بولا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اتتی قیمتی چیزیں میں کھاؤں کیسے جیول سیلڈ ہے اور جیول سوپ جیول سوپ جی بلکل کیونکہ مہمان نے صحیح صحیح بتانا ہوتا ہے کہ یہ کیسی چیز بنی ہے اور یہ اچھی ضرور بنی ہوگی کیونکہ پاسٹا ایکسپرٹس بیگ پالر کی چیزوں سے بنایا ہیں اور یہ وہ چیز نہیں وہ تو ہوتا ہے مگر چیز اگر اچھی ہو اور اس کے اندہ ہم نے کوئی مسائلیں نہیں ڈالیں سب سے مین چیز یہ یہ تو پاس ہو گیا بیک پالر کا وہ تو ہونا ہی تھا پاس کیونکہ اس میں میں نے اس میں کچھ میں نہیں ڈالا سب ایز سوائے فریش ویجیٹیبلز کے اور کروٹرونز کے اور یہ ہے سیلڈ یہ چیزیں آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ورائیٹی آف سوپ آپ بنا سکتے ہیں ان کے پاسٹر کے ساتھ آپ کتنی چیزیں بنا سکتے ہیں اچھے جو میں نے یہ سوپ پیا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو نیچرل انگریڈینٹس ہیں اسی سے بنا ہوا اس میں کوئی بھی مجھے جیسے میں کوئی ایسی چیز نہیں لگ رہی جو آرٹیفیشل کا ایک ٹیسٹ وہ ریڈی میٹ کا جو آتا ہے وہ اس میں بلکل بھی نہیں آ رہا ہے جنب کے ناہیدہ پکا ہاتھ نہیں ناہیدہ پکا ہاتھ پہلی یہاں تو یہ کریڈٹ سب اسی کو جاتا ہے اب یہ بھی آپ چکھیں اچھا بھوری سیلڈ جو ہے وہ میں چک رہی ہیں ابھی ہم لوگ چک رہے ہیں اس کے بعد جب کیمرہ بند ہو جائے گا تو پھر ہم کھائیں گے وہ اصل وہ کھانا ہوتا ہے بالکل بلکل فیس پہ کچھ نظر نہیں آ رہا بہت مزیقا ہے میں اس پر میں مطلب کی میں فیل کر رہی کی اس میں دہی ہی ہر چیز کا تو یہ بڑا مزے کا لگ رہا ہے فیوجن ہی ہے یہ فیوجن اسی لئے تو نام ہے فیوجن کیزین آپ نے ہمارے فیس بک کو لائک کرنا ہے اور آپ نے اپنے بھی کمنٹس دینے کہ آپ کو کیسا لگا اور آپ نے بھی ٹرائ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے لئے بیک پالر کی طرف سے ایک زبردست کیفٹ پیک ہے بہت شکریہ کیونکہ یہ زبردست چیز ہے اور میرے خیال سے جب آپ کہیں جاتے ہیں مہمانوں کے پاس کچھ ہم جو پھول اور مٹھائیاں دے جاتے ہیں ای تنک یہ زیادہ اچھی کہ بلکل تو یہ آپ بلکل تو یہ تو ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی ریسپیز کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی